السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ اللہ تعالی کے فضل و کرم کے ساتھ اس کی طرف التجا کرنے کے لئے اس کا تقرب حاصل کرے نمبر دو اعتقاف کرنے والے کے تمام اوقات نماز میں صرف ہوتے ہیں خواہ حقیقتاً ہو یا حکماً کیونکہ وہ ہر وقت نماز باجمعات کے انتظار میں رہتا ہے نمبر تین اعتقاف کرنے والا اپنے اندر فرشتوں کے ساتھ مشابہت پیدا کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالی کی فرما برداری کرتا ہے اور نافرمانی سے بچتا ہے اور کھانا پینا بقدر امکان ترک کرتا ہے نمبر چار اعتقاف کرنے والا روزہ دار ہوتا ہے اور روزہ دار اللہ تعالی کا محمال ہوتا ہے نمبر پانچ اعتقاف کرنے والا شیطان اور دنیا کے مکرو گلبے سے محفوظ ہوتا ہے گویا کے مضبوط قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے نمبر چھے اعتقاف کرنے والا اپنے پروردگار کے گھر کو لازم پکڑتا ہے تاکہ وہ اس کی حاجت پوری کرے اور اس کو بخش دے نمبر سات اعتقاف اخلاص کے ساتھ کیا جائے تو اشرف الاعمال ہے نمبر آٹھ اعتقاف کرنے والے کو اللہ تعالی کا قرب حاصل ہوتا ہے نمبر نو اعتقاف عبادت ہے کیونکہ اس حالت میں بندہ اللہ تعالی کے سامنے اپنی بندگی وعاجیسی کا اظہار کرتا ہے اور بقدر امکان ہر وقت عبادت میں مشغول لہتا ہے اعتقاف کے آداب و مستحبات نمبر ایک نیک باتوں کے سوا اور کوئی کلام کرنا مقروح ہے اعتقاف کے علاوہ بھی مشجد میں اور باتوں کے بارے میں یہی حکم ہے اور اعتقاف والے کے لئے بدلش اولا ہے نیک باتوں سے مراد وہ باتیں ہیں جن میں گناہ نہ ہو مباہ کلام کرنا ضرورت کے وقت نیک کام میں شامل ہے اور بلا ضرورت نیک کام میں شامل نہیں اگر مباہ کلام تقرب کے قصد سے ہو تو اس میں ثواب ملے گا نمبر دو اعتقاف میں اکثر اوقات قرآن پاک کی تلاوت کرنا ذکر کرنا درود شریف پڑھنا نوافل پڑھنا حدیث شریف اور دینی علم پڑھنا اور پڑھانا اور درس دینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے عملیاء علیہ السلام کی سیرت و حالات اور نیک لوگوں کے حالات و حکایات کا پڑھنا اور بیان کرنا اور دینی امور کے لکھنے میں مشغول ہونا اختیار کرے نمبر تین رمضان کے اخیر اشدے کے اعتقاف کا التسام کریں نمبر چار اعتقاف کے واسطے افضل مشجد کو اختیار کریں مثلا مشجد الحرام یا مشجد نبوی یا مشجد اقصہ یا جامع مشجد کو اختیار کریں رمضان مبارک کے اخیر اشدے کے اعتقاف کریں تو اکیسویں شب کو یعنی بیس رمضان کا سورج غروب ہونے سے قدر پہلے مشجد میں داخل ہو جائے اور رمضان مبارک کے آخری دن سورج غروب ہونے کے بعد مشجد سے باہر آئے وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمين کسی طرح کی اچھی ویڈیو پانے کے لئے ہماری تینل کو لائک کومنٹ شیئر کریں جزاک اللہ خیرہ